اسلام علیکم سوامین پاکستان اور اخوانستان کے درمیان پہلا وارم اپ میچ چوبیس ماہی دوہزار انیس کو پاکستانی ٹائم کے مطابق دن کے اڑھائی بجے کھیلا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی گیارہ رکنی ٹیم کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ فاسٹ ٹائم ہیں تو بلکل بھی فری میں چینل کو سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ ملے گے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر دیں دوستو سبکرائب کرنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے بلکل بھی فری میں چینل کو سبکرائب کیجئے چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سے کیے پلینگ ایکسائز کی جانب بڑھتے ہیں اوپننگ پہ ہوں گے امام الحق دوسرے نمبر پہ ہوں گے فخر زمان تیسرے نمبر پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان آئیں گے سرفراز احمد چوتھے نمبر پہ ہوں گے محمد حفیظ پانچھے نمبر پہ بابر آزم کو کھلایا جائے گا چھٹے نمبر کی بات کی جائے تو چھٹے نمبر پہ ہوں گے ہارس سہیل شوئے ملک کو ریس دیا جائے گا اس ورم میچ میں ساتھے نمبر پہ ہوں گے اماد وسیم آٹھے نمبر پہ ہوں گے شداب خان نمبر پہ ہسنین علی کو موقع دیا جائے گا ورم میچ میں دسوے نمبر پہ ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین فاسٹ بولر محمد آمیر اور گیاروے نمبر پہ ہوں گے زبردست بونسر بول کرنے والے وہاب ریاض تو دوستو یہ تھی گیارہ رکنی ٹیم جو کہ اخوانستان کے خلاف ممکنہ میدان میں اترے گی تو دوستو کامٹ کرکے ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے اس میں سے کون سی تبدیلی کرنی چاہیے تھی اور وہاب ریاض کی واپسی سے کون کون خوش ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی بولنگ لین اپ ابھی کافی مضبوط ہو جائے گی کیونکہ دو بولرز کی واپسی ہوئی ہے ایک شداب خان اور دوسری وہاب ریاض کی واپسی ہوئی ہے ان دو بولرز کے ہوتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بولنگ کافی مضبوط ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آلہ نکبان